الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں ہمارا چینل جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے وہ جمعہ المبارک کے دل کا بہتی افضل ترین وظیفہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں جن میں سورج نکلتا ہے سب سے بہتر اور افضل دن جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت عدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی یہ وظیفہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ پر مشتمل ہے اس دن لبیک یا رسول اللہ پڑھنے کی کیا راز ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل طور پر بتاؤں گی اسے کس طرح پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے اور اس کے فضائل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مکمل طور پر مستفید ہونے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں جب مجھے پہلی بار سن رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزید نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اس کا وظیفہ لبیک یا رسول اللہ کے حوالے سے ہے لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول میں آپ کے در پر حاضر ہوں اس کے پیچھے کیا خاص بات ہے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر پہنچتے ہیں جب ہم مسجد نوی پر پہنچتے ہیں تو اس کی جالیوں پر لکھا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے رسول حلام حاضر ہے تیرے در پر درود و سلام کا نظرانہ لے کر اے اللہ کے رسول قبول کیجئے اگر کسی غریب شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ذرا سوچئے کہ وہ آقا کے دربار پر کیسے پہنچ سکتا ہے آقا کے دربار پر کس طرح جا کے کہہ سکتا ہے کہ درود و سلام کا نظرانہ لیجئے آقا حلام آیا ہے تو غریب بندہ یہ کیسے جا کے کہہ سکتا ہے وہ کیسے آقا کے دربار پہنچ سکتا ہے تو اسی لئے میں یہ وظیفہ اپنے ان غریب بہن بھائیوں کے لئے یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو آقا کے دربار پر حاضر نہیں ہو سکتے وہ اس عمل کو کریں تو انہیں روزانہ حاضری کا شرف حاصل ہوگا ہر روز ان کی حاضری ممکن ہوگی مگر کس طرح سے حضرت محمد بن رحمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ میرے وسال کے بعد جو بھی مجھ پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر عز کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلان شخص فلان کا بیٹا آپ پر درود بھیجتا ہے اور کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ تو میں جواب میں کہتا ہوں وَعَلَيْهِ السَّلَاطُ وَرْحَمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ اس بھیجنے والے پر سلام ہو اور برکتیں رحمتیں نازل ہو سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنے آقا دوجہان رحمت پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہمیں ہمارے پیارے آقا دوجہان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں اکابرین کا کہنا ہے کہ درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات اس میں پوشیدہ ہے کہ جب ہم اپنے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام یعنی درود پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں سواب ملتا ہے لیکن ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلام کہتے ہیں تو آقا دوجہان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں وَعَلَيْهِ السَّلَاةُ وَرْحَمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ کہ اللہ کی سلامتی نازل ہو اور برکتیں رحمتیں نازل ہو حضرت سیدنا مسیب بن رحمت اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نکل کرتے ہیں کہ مجتاکشی بات پہنچی کہ اگر دعا میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے دعا کو قبولیت کا شرف نہیں ملتا جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بیجے تو اس کو دنیے میں آنے کا کوئی حق نہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ اللہ کی مغفرہ سے دور ہے جمعہ کے دن جتنا بھی ہو سکے درود پڑھیں چہتے پھرتے کام کرتے ہر وقت درود پڑھیں درود پاک ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاضری آقا کے دربار میں لگے جبرائیل امین آپ کا نام لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں کہ رجا رسول اللہ فلام بندے نے تجھ پر درود و سلام کا نظرہ نہ بھیجا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی اللہ کی مغفرتیں آپ کی طرح متوجہ ہوں گی آپ کی ہر دعا پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ اس کی دعا پر آمین کہو آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے اس کی دعا پر آمین کہو جو چاہتا ہے کہ اس کی دعایں قبول ہوں اس کی ہر خواہش پوری ہو تو وہ درود پاک اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑے جو چاہیں گے حاصل ہوگا جو چاہیں گے جو مرادیں چاہیں گے آپ کی پوری ہوں گی درود شریف کے پڑھنے سے جتنا ہو سکے درود پاک جمعہ تل مبارک کے دن زیادہ سے زیادہ پڑے انشاءاللہ تعالی آپ کی ساری حاجتیں پوری فرما دے گا آپ کی درجات کو بلند فرمائے گا اور گناہوں کو بھی مٹا دے گا جو شاہ ساقتہ آقا دوجہان رامہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی منور ہو جایا کرتی ہے اور اس کی آخرت بھی منور ہو جایا کرتی ہے اور یہاں بھی اس کی ہر وز مدینہ منورہ میں حاضری ہو جایا کرتی ہے اور ہر روز جبرائیل امی آقا کے دربار میں اس کا نام لے کر کہیں گے اور آخرت میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور قبر میں اتارتے واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتاریں گے اور اس کے چہرے پر کیا مد کے دن ایسا نور ہوگا کہ وہ دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ وہی بندہ ہے یہ وہی میرا امتی ہے جو دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھتا تھا پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں بہیں پھیلا کر مرحبا مرحبا کہہ کر اس کا استقبال کریں گے سبحان اللہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا وہ بندہ جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک کا نظرانہ بھیجتا ہے وہ اس کے نامات و کرمات دنیا میں بھی دیکھ کر حیران ہوگا اور آخرت میں بھی دیکھ کر کہے گا کہ کاش نے دنیا میں میں نے ہر وقت درود پاک پڑھا ہوتا تو آج میں سب سے قریب والی صف میں کھڑا ہوتا آج میں وزیفہ کے لئے درود پاک کی تعداد مقرر نہیں کروں گی کیونکہ میں نے ایک دفعہ سنا ہے کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے عاشق تھے اسے اللہ سے بہت لگا ہوتا وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے ایک دفعہ ایک دکان پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دکاندار کو ایک عورت سے عشق تھا جب اس نے سعودہ صلی اللہ علیہ تو بل پوچھا تو دکاندار نے کہا کہ عشق میں کون سا حساب کتاب جب میں نے تجھے بلا بنا حساب کے سعودہ دیا ہے تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گیر پڑے اور کافی دیر کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو دکاندار نے پوچھا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے تو آپ نے سوچا کہ میں تو اللہ کو اور اس کے نبی کو حساب و کتاب سے جاد کرتا ہوں یہ میرا کیسا عشق ہے تو ہم بھی آج بغیر حساب کتاب کے درود و سلام کے نظرانے پیش کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے پیار کرتا ہے تو انہیں بلا حساب بغیر حساب کے بخش دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر حساب کے شفاعت فرمائیں گے تو ہم کیوں بغیر حساب کتاب سے درود پاک پڑھیں کیوں ہم گھن کر درود پاک پڑھیں تو اس جمعہ المبارک کے دن ہم بغیر گنے درود پاک پڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہماری بھی بغیر حساب و کتاب کے حاضری ہو بغیر حساب کتاب کے عجر و سواب ملے سبحان اللہ الحمدللہ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام ان بہن بھائیوں کو جنہوں نے ہمیں دعا کے لئے کہا ہے اور ہمارے ان بہن بھائیوں کے لئے جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ہمیں خصوصی دعاوں کے لئے کہا ہے اللہ رب العالمین ان کی ہر پریشانی ہر مشکل ہر پریشانی دور فرمائے ان کی تمام خواہشیں قبول و منظور فرمائے اور پیارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے